پریز تالون ہالیلویہ خداونی اس و مسیح کا شکر ہوں آج کے دن کیلئے میں خداون کی شکر گذاری کرتی کہ اس نے مجھے موقع دیا میں آپ کے ساتھ پاک کلامے سے شیئر کروں آج ہم خداون کے پاک کلام سے سیکھیں گے امثال بک آف پروبس چیپٹر تھرٹی اور ورس ٹوانٹی فور ٹوانٹی فائف ٹوانٹی سیکس ٹوانٹی سیون یہاں پہ لکھا ہے چار ہیں جو زمین پر ناچیز ہیں لیکن بہت دنا ہے ہم ایسی چار چیزوں کے بارے میں سیکھیں گے جو بہت دنا ہے مینز ان کے پاس وزڈم ہے ان کے پاس عقل ہے اور وہ کونسی چیزیں ہیں جو بہت انٹیلیجنٹ ہیں لیکن ناچیز ہیں مینز کہ ان کی کوئی ویلیو نہیں نمبر ون ٹوانٹی فائف میں چونٹیاں کمزور مخلوق ہیں تو ابھی گرمی میں اپنے لئے خوراک جمع کرتی ہیں آمین ہم ایک چونٹی کی لائف سے سیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ صبح سے لے کر شام تک محنت کرتی ہے اور وہ اپنے لئے کھانا رسٹور کرتی رہتی ہے کہ جب سردیاں آئیں گی تو وہ اس جمع کیے ہوئے کھانے سے جو ہے وہ کھائے گی اور کتنی وہ محنت کرتی ہے وہ پیروں کے نیچے بھی آ جاتی ہے کچھلی جاتی ہے لیکن محنت کرنے سے کتراتی نہیں آمین تو یہاں پہ خداون کے کلام میں ہمیں سیکھنے کو ملا کہ ایک چونٹی کی لائف سے کہ چونٹی کمزور مخلوق ہے تو بھی گرمی میں اپنے لئے خوراک جمع کرتی ہے آمین اور سفان اگرچہ ناتوان مخلوق ہیں تو بھی چٹانوں کے درمیان اپنا گھر بناتے ہیں آمین یہاں پہ ہم سفان جو ہے ایک جانور ہے اور یہ جو اپنا گھر ہے نا چٹانوں میں بناتے ہیں آپ دیکھیں چٹانیں جو ہیں وہ اتنی سخت ہوتی ہیں کہ وہ ٹوٹتی بھی نہیں تو یہاں پہ خداون کا کلام کہتا ہے کہ چٹان جو ہے وہ اتنی جزی ٹوٹتی نہیں ہے لیکن پھر بھی جو سفان ہے جو جانور ہے یہ اتنا کمزور اور مخلوق ہے لیکن پھر بھی وہ اپنا گھر جو ہے وہ چٹانوں کے اندر بناتا ہے تو ہمیں یہ سیکھنے کو ملے بے شک حالات یا پرشانی کتنی مشکل سوچویشن ہو لیکن ہم نے اپنے حوصلوں کو بلند رکھنا ہے اپنی سوچوں کو بلند رکھنا ہے آمین جس طرح سفان ایک کمزور مخلوق ہے لیکن اس کا گھر جو ہے چٹانوں میں ہے اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں ورس ٹونٹی سیون اور ٹڈیاں جن کا کوئی بادشاہ نہیں تو بھی وہ پر باندھ کر نکلتی ہیں آمین ہم ٹڈیوں کی لائف سے سیکھ سکتے ہیں کہ ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں یا ان کو کوئی راہ دکھانے والے نہیں لیکن آپ ان کی یونٹی دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے ایک کتار میں نکلتی ہیں اور ایک دوسرے کو فالو کر کے اپنا رستے پہ چلتی ہیں تو ضروری نہیں کہ ہمیں کوئی گائیڈ کرے یا ہمیں کوئی سکھائے یا توتے کی طرح پڑھائے نہیں ہم نے سیکھنا ہے اور فالو کرنا ہے یہاں پہ ہم نے سیکھا اور ٹڈیاں جن کا کوئی بادشاہ نہیں تو بھی وہ پر باندھ کر نکلتی ہیں آپ ان کی یونٹی کو دیکھیں ان کے ساتھ چلنے کو دیکھیں آمین ہم سیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ورس ٹوانٹی ایٹ میں اور چھپکلی جو اپنے ہاتھوں سے پکڑتی ہے اور تو بھی شہی محلوں میں ہے آمین یہاں پہ ہم چھپکلی کی لائف سے سیکھتے ہیں کہ جو چھپکلی ہے اس کو زیادہ پسند نہیں کیا جاتا اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ گندگی کی نشانی ہے اور چھپکلی جو ہاتھوں سے پکڑتی ہے یعنی اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے اپنے خوراک کھاتی ہے اور تو بھی شاہی محلوں میں ہے میز کے اچھی جگہ پر بھی چھپکلی یعنی شاہی محل جو ایک محل ایک ایسی چیز ہے جہاں پر جانا مشکل ہے جہاں پر ویڈاوٹ اپوائنمنٹ کسی پریزیڈنٹ ہاؤس میں یا کسی بھی بادشاہ سے ملنے کے لیے جانا ہمیں اپوائنمنٹ کی ضرورت ہے لیکن چھپکلی کی بات کہی گئی ہے کہ جو اپنے ہاتھوں سے پکڑتی ہے اور تو بھی شاہی محلوں میں ہے تو ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہم اپنی سوچوں پر کنٹرول کرنا ہے ہم نے اپنی سیچویشن کو بدلنا ہے اور ہم نے رائٹ ٹائم پر رائٹ فیصلہ کرنا ہے اور اپنی ذہن کو گندی چیزوں سے نکالنا ہے نیگٹیوٹی سے نکالنا ہے اور ہم نے فالو کرنا ہے خداون کے کلام کو جس طرح ہم نے چونٹی کی لائف سے صافان کی لائف سے ٹڈیوں کی لائف سے سیکھا حالیلویہ یہ سب چیزیں جو ہیں نادان ہیں اور ناچیز ہیں تو ہمیں خداون نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اور سب سے افضل بنایا ہے اور اپنی شبی پر بنایا ہے حالیلویہ خداون کا شکر ہو اس کلام کے لئے اور اس کے بڑے نام کے لئے کہ خداون ہمیں بلیس کرتا ہے اپنے نام و جلال کے لئے یوز کرتا ہے یسو کے نام میں آمین گوڈ بیس یو موسیقی موسیقی